السلام علیکم محس سپیکٹرومیٹر کے حوالے سے یہ ایم سی کیو ہے محس سپیکٹرومیٹر is used to determine the محس نمبر of آئیسوٹوپس اینڈ محس سپیکٹرومیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے ایلیمنٹ کے محس نمبر فائنڈ اوٹ کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ایم سی کیو ہے اٹومک نمبر بی ایم سی کیو ہے relative abundance c ایم سی کیو ہے electronic configuration اور ڈی ایم سی کیو ہے all of the above جتنے وہ پردیے گئے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا ہمارے پاس محس سپیکٹرومیٹر میں جو چیز ہمارے پاس بن گئیاتی ہے وہ گراف ہوتا ہے اس طرح کا اسے مختلف اس طرح کی لائنیں بن گئی آ رہی ہوتی جس کو ہم نام دے رہی ہوتے ہیں پیکس کا اس کو کیا نام دے رہی ہوتے ہیں پیکس کا نام دے رہی ہوتے ہیں بچے یہاں پہ کتنی پیکس بنائیں گے ایک دو تین پہلے نمبر پہ ہمیں جو information ملتی ہے وہ ہے height of peak سے height of peak ہمارے پاس ہوتی ہے number of peaks ہوتی ہے number of peaks جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ تین پیکس ہیں صحیح اور position of peaks بھی ایک بات لکھ لیں position of peak بچے یاد رکھئے گا height of peak ہمیں بتا رہی ہوتی ہے relative abundance یہاں پہ ہم لے رہی ہوتے ہیں relative abundance تو height of peak information دے رہی ہوتی ہے relative abundance کے بارے میں number of peaks number of ice rope کے بارے میں information دے رہی ہوتی ہے اور position of peaks mass number کے حوالے سے information دے رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ basic اگر دیکھا جائے تو mass کو معلوم کرنے کے لئے اسمار کی جاتا ہے کیونکہ ہم mass spectrum کی چیزی ہے تو mass کو تو معلوم کریں گی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم relative abundance کو معلوم کر رہے ہوتے ہیں تو اس mcq correct answer relative abundance ہے اور اگر ایک اور چیز یہاں پہ دے دیں وہ ہے number of isotope تو بھی correct ہوگا number of isotope بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں relative abundance بھی معلوم کر سکتے ہیں اور atomic mass بھی معلوم کر سکتے ہیں بھی سکتے ہیں بھی اگر واقعی واقعی موسیقی